نمسکار ساتھیوں آپ کے ایک بار پھر سے ویلکم ہے اور آج بات کرتے ہیں کہ ایسا کیا ایسی کونسی وجہ ہے کہ ادھے اور آست ہوتے سمیں سوری ای کی رنگ کا ارتھات لال رنگ کا کیوں دکھائی دیتا ہے چھوٹی سی بات ہے مگر کیان کی بات ہے معلوم ہونا چاہیے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح جب ادھے ہوتا ہے تب بھی لال گولے کی باتیں دکھتا ہو اسے جیسے سوری آست کے طرف جاتا ہے تو بھی اسی طرح کا لال رنگ کا دکھائی دیتا ہے تو اس بارے میں ہمیں جہان لینا چاہیے گیان کی بات ہے کہ دیکھو یہ تو سب کو پتا ہے کہ جو پرتھوی ہے وہ سوری کی چاروں اور پرکرما کرتی ہے اور پرتھوی کے جسستان پر سوری کی کرنے پڑھنا شروع ہوتی ہے وہ ہے پرکاشن میں ہو جاتا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں اور جہاں پرکاشن میں ہوتا ہے تو اس وجہ سے اسے دن کہتے ہیں اور سوری کا پرکاش جو سپیر دکھتا ہے وہ واسطوی کروپ میں سات رنگوں سے مل کر بنایا ہے آپ جانتے ہیں اس بات کے بارے میں تو واسطہ میں سات رنگوں سے مل کر بنایا ہے ان سات رنگوں کے اگر چرچائیں کرے تو جیسے ہم لوگ لے سکتے ہیں نیلا، ہرا، پیلا، نارنگی، بینگنی، جامونی اور لال سبح اور شام کے وقت سوری چھتیس کے پاس ہوتا ہے اور آنے والے پرکاش کو دوپیر کے پکشا وائیو منڈل میں بہت لمبا مارک تیہ کرنا پڑتا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں اور سبح اور شام کے سمیشوری کے پرکاش دوارہ وائیو منڈل میں تیہ کی گئی گئی دوری جو ہے دوپیر کے سمیشوری میں تیہ کی گئی دوری کیا پکشا ایسا مانا جاتا ہے کہ پچاس گناہ ادھک ہوتی ہے شبہ اور شام سوری کی کرنوں کو وائیو منڈل سے ادھک دوری سے گجرنا پڑتا ہے اور وائیو منڈل میں آپ کو پتا یہ کہ دھول، دھوئے اور بھاپ کے کان ہارے نیلے، بینگنی رنگ کے پرکاش کا پرکی نن کر دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں؟ پرکی نن کر دیتے ہیں سکیٹرنگ یہ یوں کہ این ایمک پرابرتن کر دیتے ہیں اس لئے ہماری آنکھ تک پہنچے دیوالی پرکاس میں بینگنی، نیلے اور ہرے رنگ کی ماترہ بہت ہی کم پہنچ پاتی ہے اور کیا کر لال، نارنگی اور پیلے رنگ کا پرکاس ہماری آنکھوں تک پہنچتا ہے ان تینوں رنگوں میں لال کی ماترہ ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے اس لئے تینوں رنگوں کا مشرن نارنگی لال ہو جاتا ہے اور یہی کارن ہے کہ سوری ادھے اور آست ہوتے سامنے ہمیں لال رنگ کا دکھائی دیتا ہے تو کیسی لگی جانکار اسی طرح کی جانکاریاں پرابت کرنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں شیئر کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں دوسرے